بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ورک ویزا کے حوالے سے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ورک ویزا کے حوالے سے کہ ابھی کافی زیادہ ایشیوز آ رہے ہیں اور لاسٹ ویڈیو جو میں نے تقریباً تین منٹ کی بنائی تھی اس کے اندر میں نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا تھا جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے کہ ورک ویزا کے حوالے سے پرابلمز ہیں اور پرابلمز کیوں ہیں سارے چیزیں ایکسپلین کی ہیں اب ویزا کی اگر بات کریں ویزا بھی ابھی دسمبر میں کچھ ایشیوز آ رہے ہیں پراپرلی ویزا ایشیو نہیں ہو رہے پاکستانیوں کے لیے تو یہ ایشیو پہلے بھی آتا تھا دسمبر جب بھی آتا ہے تو ایک تو دسمبر میں کرسمس یو ای کے اندر بھی بنائی جاتا ہے اور اس کے علاوہ نیوئیر کے لیے کافی زیادہ تقریبات ہوتی ہیں تو پاکستانیوں کے لیے اس عرصے کے اندر اکثر ویزا بند کر دیا جاتے ہیں لیکن جو نیا سال آئے گا اس میں چینجنگ کیا آئیں گی ویزا رولز میں چینجنگ کونسی ہونے والی ہیں سب سے پہلے ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو چینجنگ ہوگی وہ یہ کہ اب تین منت کا جو ویزا ہے وہ بھی پاکستانیوں کو مل سکے گا جیسے ویزا ایک ماہ اور دو ماہ کا ملتا تھا اور تین ماہ کا تقریباً سال ڈیٹھ سال ہو گیا پاکستان اوورال یو ای نے بند کر دیا تھا اب تین ماہ کا ویزا واپس سٹارٹ ہو جائے گا نئے سال میں لیکن یہ جو تین ماہ کا ویزا یہ ویزا نہیں ہوگا یہ جاب سیکر ویزا ہوگا اس پر جو لوگ آئیں گے جاب سیکر ویزے پر تو وہ واپس جاب کو تلاش کر کے قوم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جاب سیکر ویزا میں دو کٹیگریز اور بھی ہیں جیسا کہ یہ میں نے جب جاب سیکر ویزا آیا تھا تو اس حوالے سے سارے چیزیں ایکسپلین کی تھی چار ماہ کا ویزا بھی ہوگا جاب سیکر اور ساتھ چھ ماہ کا بھی تین ماہ چار ماہ چھ ماہ جو تین ماہ کا جاب سیکر ویزا ہے اس میں سے جو بھی پاکستانی انڈین وغیرہ یہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس کوالیفکیشن زیادہ نہیں ہے جن کی تعلیمی قابلیت فے فسی انٹرمیڈیٹ سے بیلو ہے تو وہ اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور جن کی کوالیفکیشن اس سے اوپر ہے یعنی کہ انہوں نے انٹرمیڈیٹ کے بعد کوئی چار سالہ پروگرام بی ایس کیا ہے ماسٹر کی ہوئی ہے یا اس طریقے سے ایم بی اے کیا کوئی اس طریقے سے ڈگری حاصل کی ہے تو یہ لوگ آگے چار ماہ کا اور چھ ماہ کا جاب سیکر ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس میں ایک اور چیز ہے کہ اب ویزرڈ ویزے پر آنے والے لوگ ان کا ویزرڈ سے پھر ورک پرمٹ میں جو پراسس ہے وہ نہیں ہو پائے گا تو اب اگر کوئی ویزرڈ پر آیا ہے تو ویزرڈ سے پھر اسے اپنا سٹیٹس چینج کروا کہ جاب سیکر ویزے کی طرف جنا پڑے گا پھر جاب سیکر ویزے سے واپس ان کا ورک پرمٹ جاری ہوگا تو یہ کچھ چیزیں نئے سال میں تبدیلی ہونے والی ہیں اس حوالے سے مزید جو چیزیں ہیں وہ بہت جلد شیئر ہو جائیں گی ویزا کے حوالے سے جو بھی نئی اپ ڈیٹو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا